بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سائنس استاد اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ میری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو اور لائک ضرور کر دیں گے آج میں نے فائر کہ ایک ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے جو کہ ہوس کہلاتا ہے یعنی ہوس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کون سی ہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوس کی ہسٹری کیا ہے ہسٹری آف ہوس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اٹھارہ سو پچاس میں چمڑے کا ہوس بنایا گیا اور اس ہوس کو بنانے والے شخص کا نام بھی ہوس تھا جو کہ سکوٹ لینڈ کا رہنے والا تھا اس ہوس کا مقصد پانی کو مناسب طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پریشر کے ساتھ پہنچانا تھا یہ تھی ہسٹری آف ہوس اب میں بتاتا ہوں آپ کو ٹائپس آف ہوس کے حوالے سے اگر ہم استعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو ہوس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم ڈیلیوری ہوس کہلاتی ہے اور دوسری قسم سکشن ہوس کہلاتی ہے تو ڈیلیوری ہوس کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا ہوس ہوتا ہے جو کہ پانی کو گاڑی سے فائر والی جگہ پر پریشر کے ساتھ پہنچاتا ہے یہ ڈیلیوری ہوس کہلاتا ہے ڈیلیوری ہوس کے تین حصے ہوتے ہیں اس کا پہلا حصہ میل اینڈ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ فی میل اینڈ کہلاتا ہے اور تیسرا حصہ ہوس کہلاتا ہے اس کا جو فی میل اینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لگز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے اندر پائے جانے والے میکنزم کو سپرنگ لوڈڈ پلنجر کا نام دیا جاتا ہے ڈیلیوری ہوس کے میل اینڈ اور فی میل اینڈ براس یا پیتل کے بنے ہوتے ہیں فی میل اینڈ کے اندر ربر کی سیل پائی جاتی ہے جو کہ لیکج سے بچاتی ہے اور جو دوسری ٹائپ ہے ہوس کی وہ سکشن ہوس کہلاتی ہے سکشن ہوس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ پانی کو سک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بھی تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ میل اینڈ کہلاتا ہے دوسرا حصہ فی میل اینڈ کہلاتا ہے اور تیسرا حصہ ہوس کہلاتا ہے یہ تھی ہسٹری آف ہوس اور ٹائپس آف ہوس جو کہ آپ کو استعمال کے لحاظ سے میں نے بتائی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے یوٹیوب پر اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے اور اسی طرح اگر فیس بک پر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے فالو اور لائک ضرور کر دیں گے موسیقی موسیقی